ہم سٹڈی کریں گے رول آف ہارمونز ان کنٹرولنگ برث کے بارے میں یعنی کہ جب کسی بچے کی برث ہوتی ہے پیدائش ہوتی ہے تو اس میں ہارمونز کا کیا رول ہے جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ایک ڈائیگرام لے آئے ہیں اور اس ڈائیگرام میں ہم دیکھ رہے ہیں فریٹس یعنی کہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں گروئنگ بیبی کو جو کہ مدر کی باڈی کے اندر موجود ہے تو اس میں اگر ہم ہارمونز کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ایسٹروجن اور پروجسٹرون کے بارے میں جس میں ہم خاص طور سے دیکھتے ہیں انکریز ریشو آف ایسٹروجن ٹو پروجسٹرون یعنی کہ یہ دونوں کیا ہیں ہارمون ہیں اور ان دونوں کا جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے پریگننسی ٹائم پیریٹ میں وہ پریگننسی جو ہے وہ اس ٹائم پیریٹ کو کہا جاتا ہے جس میں ہم دیکھ رہی ہیں کہ جب فرٹیلائزیشن ہوتی ہے ایگ اور سپم فیوز کر جاتا ہے اس کے بعد ایمبریو بنتا ہے ایمبریو جو ہے وہ مدر کی یوٹرس جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں نا یہ جو ریجن ہے یہ آپ پورا یہاں پر دیکھ رہے ہیں جسے کہ ہم کہتے ہیں کہ روم آف دا فیٹس یعنی کہ وہ جگہ جہاں پر ایک فیٹس رہتا ہے وہ کیا ہے وہ یوٹرس ہے اس کے اندر آ کر امپلانٹ ہو جاتا ہے اور تب سے لے کے جو برس تک کا ٹائم ہے اسے ہم کہتے ہیں پریگننسی ٹائم پیریٹ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسٹروجن اور پروجیسٹرون یہ دونوں کے دونوں تھرو آؤٹ پریگننسی جو ہے بہت زیادہ اماؤنٹ میں سکریٹ ہوتے ہیں لیکن جب ہم پریگننسی کے سیون منت اور اس کے بعد کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسٹروجن کی جو پروڈکشن ہے یا اس کی جو سکریشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اگر ہم اس کو کمپیر کریں پروڈکشن کے ساتھ اب یہ کیوں بڑھ جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کو ہم دیکھتی ہیں کیونکہ یہ جو ہے یہ پھر آگے سٹیمولیٹ کرتی ہے یوٹرس کے خاص قسم کے سیلز کو جنہیں کے مایومیٹریل سیلز کہا جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر ہم نے لکھا ہے مایومیٹریل سیلز اور یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو ہے جیسے ہم نے ڈارک کلر سے بھی کیا ہے کہ یہ کیا ہے یوٹرس تو یوٹرس کے خاص سیلز جنہیں کے مایومیٹریل سیلز کہا جاتا ہے وہاں پر آکسیٹوسن ایک الگ ہارمون ہے اس کے لیے جو ریسیپٹرز ہیں ان کا نمبر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کے ریزلٹ میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو مایومیٹریل ہے وہ کیا ہو جائے گی وہ ویک ہو جائے گی اور ویک ہونے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایریٹیبل ہو جاتی ہے یعنی کہ اب اس میں جو مدر ہے اس کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے پینز آ رہے ہو یعنی کہ اس کی جو یوٹرس کی وال ہے اس میں کانٹریکشنز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور یہ جو کانٹریکشنز ہیں یہ ایریگولر ہوتی ہیں اور ان کانٹریکشنز کو ایک خاص نام دیا گیا ہے اور وہ نام کیا ہے وہ نام ہے بریکسن ہی کانٹریکشنز اور یہ جو کانٹریکشنز ہیں کیونکہ یہ اس ٹائم پر فیل ایسے ہوتا ہے جیسے کہ لیبر پین ہے لیکن یہ لیبر پین نہیں ہوتی تو انہیں فالس لیبر پینز بھی کہا جاتا ہے اب اگر ہم یہ بات کریں کہ جو فیٹل ہارمونز ہیں ان کا کیا رول ہوتا ہے برث میں تو اس کے لیے جسے کہ یہاں پر ہمارے سامنے ایک ڈائیگرام بھی موجود ہے فیٹس اسے کہ ہم نے بات کی تھی جو گروئنگ بیبی ہوتا ہے جو مدر کے اندر ہوتا ہے ابھی اس کو فیٹس کہا جاتا ہے تو جو فیٹس ہے جسے کہ یہاں پر نمبرنگ بھی کیوئی ہے کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے فیٹس جو ہے وہ جو فیٹس کا جو برین ہے جو دماغ ہے اس کا ایک پارٹ جسے کہ ہائپو تھائلمس کہا جاتا ہے ہائپو تھائلمس جو ہے وہ ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے اور اس ہارمون کو کہا جاتا ہے اے سی ٹی ایچ اے سی ٹی ایچ جو ہے وہ ایڈرینو کارٹیکو ٹروفک ہارمون کو کہا جاتا ہے یہ اس کا ابریوییشن ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہائپو تھائلمس جو ہے وہ سٹیمولیٹ کراتا ہے ایسی ٹی ایچ کی سیکریشن کو جو فیٹس کا پچٹری گلینٹ ہے وہاں سے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایسی ٹی ایچ ہے یہ کیا کرتا ہے یہ جو فیٹس کا ایڈرینل گلینٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کڈنی موجود ہے کڈنی کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے کیاپ کی طرح کا ایک سٹرکچر موجود ہوتا ہے اور یہ جو خاص ہمیں اس طرح کا سٹرکچر نظر آتا ہے اسے ایڈرینل گلینٹ کہا جاتا ہے اب ایڈرینل گلینٹ جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ ای سی ٹی ایچ جب بن جائے گا اس کے بعد یہ جا کے اس کو ٹرگر کرے گا ایڈرینل گلینٹ کو ایڈرینل گلینٹ جو ہے پھر وہ کیا کرے گا وہ زیادہ اماؤنٹ میں ایڈرینل کارٹیکل سٹی رائٹ جیسے کہ یہاں پر ہم نے لکھا ہے نمبر ٹو پہ کے ایڈرینل کارٹیکل سٹی رائٹ جو ہیں وہ بنانا شروع کر دے گا اب یہ جو ہیں یہ ٹرائول کریں گی یہاں پر ایمبلیکل کارڈ سے ٹھیک ہے جیسے کہ اگر آپ یہاں پر بھی دیکھیں تو یہاں پر یہ کیا ہے پلیسنٹا اور پلیسنٹا کے ساتھ یہ جو کارڈ سی جو فیٹس کے ساتھ اٹیچ ہے اسے کہا جاتا ہے ایمبلیکل کارڈ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایڈرینل کارٹیکل سٹی رائٹ ہے یہ ایمبلیکل کارڈ سے ہوتا ہوا کہاں پر آئے گا پلیسنٹا میں اب پلیسنٹا میں کی کیا کاؤز کرتا ہے یہ پروجسٹرون کی سنتسس کو آف کر دے گا اس کا لیول بہت زیادہ ڈاؤن کر دے گا پروجسٹرون کا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایسٹروجن کا بھی اور ساتھ میں ہم کہتے ہیں کی کیا کر رہا ہے یہ ایسٹروجن اور پروسٹا گلینڈن کی جو سنتسس ہے اس کو انکریز کر دے گا یعنی ہم نے دیکھا کہ ایک کی جو سنتسس ہے وہ شٹ آف کر رہا ہے ختم کر رہا ہے اور وہ پروجسٹرون ہے اور یہ ایسٹروجن اور پروسٹا گلینڈن کی جو سنتسس ہے اس کو انکریز کر دیتا ہے اب یہاں سے ہم دیکھ رہی ہیں کہ ایرو جو ہے وہ اس طرف کو آ رہے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں یہ یوٹرس کی جو وال ہے یا یوٹرس میں کانٹریکشنز جو ہیں اس کو کاؤز کرتے ہیں یا اس کو زیادہ ایکسائٹیبل کر دیتے ہیں اب اگر نمبر فائف پہ ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یوٹرس جو ہے وہ سٹریچ کرتی ہے تو جب وہ سٹریچ کرتی ہے تو وہ سٹیمولیٹ کر دیتی ہے سنسری نیورون کو سنسری نروس وہ نروس جو کہ میسیج لے کر آتے ہیں برین تک اب یہ میسیج جو آئے گا وہ آئے گا میٹرنل ہائپو تھالیمس کے پاس یعنی کہ جو مدر کے برین کا جو پارٹ ہے جسے کہ ہائپو تھالیمس کہا جاتا ہے وہاں پر وہاں سے آگے میسیج جاتا ہے میٹرنل پوسٹیریئر پچوٹری گلینڈ کو یعنی کہ جو مدر کا ہم دیکھتے ہیں کہ جو پوسٹیریئر پچوٹری گلینڈ ہے وہاں تک میسیج آیا اب جب وہاں تک میسیج آیا تو یہ جو پوسٹیریئر پچوٹری گلینڈ ہے یہ سکریٹ کرتا ہے اوکسیٹوسن جو کہ ایک اور ہارمون ہے جسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اب جب اوکسیٹوسن ریلیس ہوتا ہے اور oxytocin کا ہم دیکھ رہی ہیں کہ number یا quantity کی بات کریں کہ وہ increase کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے uterine smooth muscles جو ہیں ان میں contractions جو ہیں وہ start ہو جاتی ہیں تو یہ کہ ہم دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح سے جو fetal hormones جو ہیں وہ اپنا role play کرتے ہیں birth میں کیونکہ جب uterus کی wall contract کرتی ہے اور جب یہ contractions جو ہیں وہ swear ہو جاتی ہیں تو یہاں پر ایک structure جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ cervix وہ open ہو جاتا ہے اور child یا پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو fetus ہے اب یہ move کرتا ہے from mother's body to outside environment یعنی کہ اب یہ mother کی body سے باہر کی طرف move کرے گا اب اگر ہم بات کریں role of maternal oxytocin in birth تو اس کو سمجھنے کے لئے بھی ہم ساتھ ساتھ diagram دیکھیں گے اور اس diagram میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب baby جو ہے وہ grow کر جاتا ہے جسے کہ ہم fetus کہہ رہے ہیں کہ fetus جو ہے وہ جب وہ grow کر جاتا ہے تو وہ ساری کی ساری space لے لیتا ہے uterus میں اور جب وہ space لے لیتا ہے تو وہ کیا کر رہے stretch کرتا ہے receptors کو یعنی کہ اب یہ جب stretch کر رہا ہے تو جو uterus میں receptors ہیں وہ activate ہو جاتے ہیں activate ہونے کے بعد جیسے ہم نے اوپر دیکھا تھا کہ اس کے علاوہ اور factors بھی ہیں fetal hormones بھی ہیں جو مدر کے brain تک signal بھیجتے ہیں اور پھر وہاں سے ہم نے دیکھا تھا کہ میسج آتا ہے مدر کے پچوٹری gland کو اور وہاں سے oxytocin release ہوتا ہے اور oxytocin جو ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے oxytocin جو ہے وہ uterus wall کی contraction کرار ہے جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ oxytocin causes uterine muscles to contract اور یہ جو contraction ہیں یہ strong ہوتی جاتی ہیں اور یہ اتنی strong ہوتی ہیں کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو cervix ہے وہ open ہو جاتی ہے اور جب cervix open ہو جاتی ہے تو baby جو ہے وہ body سے باہر deliver ہو جاتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ plus کا sign اب یہ جو plus کا sign ہے یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس طرح کا جو mechanism ہے اسے positive feedback mechanism کہا جاتا ہے یعنی کہ جب uterus کی wall کے اوپر pressure بڑھا ہے جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جو receptors ہیں جب وہ stretch ہوتے ہیں brain تک signal جاتا ہے اور پھر اس کے result میں ہم دیکھتے ہیں کہ oxytocin release ہوتا ہے oxytocin جو ہے وہ uterine wall کی contraction کراتا ہے اور جب uterine wall کی contraction ہوتی ہے تو again دوبارہ سے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے وہ stretch ہوگا اور brain جو ہے وہ positive feedback کے through یعنی کہ oxytocin already ہی release ہو رہا ہے وہ message پھجے گا کہ یہ اور زیادہ release ہو یعنی کہ اس کی quantity جو ہے وہ بڑھے جب اس طرح کا mechanism ہوتا ہے جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ message جو ہے وہ جا رہا ہے اس کے result میں ہم دیکھ رہے ہیں contractions بھی ہو رہی ہیں لیکن brain پھر بھی کہتا ہے کہ اس کا جو quantity ہے oxytocin کی وہ بڑھتی جائے تو یہ اس طرح کا mechanism جو ہے اسے feedback mechanism کہا جاتا ہے اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ oxytocin جو ہے وہ uterus wall کی contractions کراتا ہے جسے کہ baby deliver ہوتا ہے تو students آج ہم نے discuss کیا role of hormones in controlling birth کی بارے میں